اسلام علیکم ناظرین پروگرام ریپورٹر ساتھ میں خابر گمنا لاہور سے چودی غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین غالباً جولائی دوزار انیس کے اندر لینن کے اندر ڈیلی میل ان کا اخبار ہے سٹوری شپی ڈیویڈ روز ریپورٹر تھے سٹوری کے سٹوری کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا کہ سابق چیئر منسٹر پنجاب اور موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ڈیفرٹ کے کچھ فنڈنگ آئی تھی پاکستان اس کو انہوں نے غلط استعمال کیا پیسے ان کے ویٹوں نے ان کے رشتہ داروں نے ان کے داماد نے آگے پیچھے کیے لنڈن گئے لنڈن سے منی لانڈر ہو کے پیسہ واپس آیا یہ اسی اخبار نے ایک اپولوجی چھاپی اور اپولوجی میں انہوں نے کہا کہ جی اس جو سٹوری چھاپی گئی تھی اس کا ایک نکتہ ہے وہ ہم سے غلطی ہوگی اس کے اوپر ہم معافی مانگتے ہیں اس ورڈ اپولوجی کو لے کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دو تین دنوں سے حکومت اور خاص طور پر حکومت کے جو بھومپو ہیں آج جہاں ہم نے دیکھا کہ بڑی ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی محترم شہباز شریف صاحب کی طرف سے اب تمام اپنی خاص طور پر نون لی کے بڑے زماؤں کو لے کے اس کے اندر انہوں نے ایکسپلین کیا گیا کہ دیکھیں ہمارے خلاف کس طرح ایک بیانیاں بنایا گیا عمران خان نیازی سابق پرائم منسٹر چیئرمن پاکستان تحریک انصاف نے ہمارے ساتھ کتنا ظلم اور زیادتی کی پوری دنیا میں ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی پاکستانیوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی اب یہ جو عزت کی بحالی ہوئی ہے اس کے اوپر پورے پاکستان کو خوش ہونا چاہیے اور وہ اچھی خاصی تعداد کے اندر وہاں پہ لوگ موجود تھے اور شادیانے بجانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں جب یہ اپالوجی چھپی اس اپالوجی کو لے کے سب سے پہلے لندن میں نواز شریف صاحب جو محترم تاہیات قائد ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے انہوں نے سب سے پہلے ایک بیان داگا یہ پہلے سنیں عمران خان اور شہداد اکبر نے چھوٹے الزامات لگائے دیلی میل اس نے آج معافی مانگی کہ ہماری خبر چھوٹی تھی اور ہمیں کوئی ثبوت نہیں مل سکا جو الزامات عمران خان کی کہنے پہ اور شہداد اکبر کے کہنے پہ انہوں نے لگائے تھے شباز شریف صاحب پہ نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی کچھ عرصہ پہلے کلین چٹ دی ہے شباز شریف صاحب اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کسی کی اپنا معصومیت کا یہ عمران خان کو اور شہداد اکبر ان کے ساتھیوں کو بھی ان کے پارٹی کو بھی اپنا سر شرم سے جھکانا چاہیے ظاہر ہے دو ورڈ اپولوجی جب یہ چھپا تو اس کو لے کے بہت ہی اچھا میں تو کہوں گا اگر کمیونکیشن سکلز کو انہوں نے بڑے اچھے انداز سے استعمال کیا فاد حسین صاحب آزگل پبلک پالیسی اور سٹریٹیجی کمیونکیشن کے اوپر ایڈوائز کرتے ہیں پرائمشن صاحب کو اچھا اسی ڈیویلمنٹ کو لے کے شہباد شریف صاحب بھی کافی خوش و خورم نظر آئے اور انہوں نے کیا یہ بھی سنیں دیری میل امنان یازی اور اس کے ہواریوں نے جس میں شہداد اکبر صاحب اور دوسرے لوگ شامل تھے وہ اس سوچ کے حامل تھے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچتا ہے کوئی بات نہیں یہ شریف خاندان کو پوری طرح دنیا میں رسوا کرو وہ آرٹیکل کو ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنا ہٹا دیا ہے انہوں نے اپنے اخبار میں سیکنڈ یا تھرڈ پیج پہ وہ معافی نامہ اس میں اس میں شائع کیا ہے یہ ہے وہ رویداد ڈیلی میل کیا یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا اسی طریقے سے نیشنل کرائمز ایجنسی دو سال اس کی تحقیقات ہوتی رہی اور نتیجہ آپ کے سامنے ہیں پاکستان کی عزت رکھی مجھ خداکار کی عزت رکھی اچھا اب اسی ساری ڈیولیمنٹ کو لے کے عمران خان صاحب نے بھی کچھ بیان کیا کہ نیاب کی طرف سے شاید کچھ ثبوت دینے تھے وہ ثبوت نہیں دیے گے یہ بھی سنیں اگر یہ جیت جاتے تو ڈیلی میل کو ان کے کاؤس دینے پڑھنے تھے انہوں نے کوئی کاؤس دینے دی انہوں نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی ان سے فنڈنگ سے کیوں انہوں نے اس کے پر اپولیجائز کیا کیونکہ ان کو این آر او مل چکا تھا جب عدالت سے این آر او مل گیا وہ جو ڈیفٹ کاؤن کی ایک فنڈنگ کا کیس تھا تو اس لیے انہوں نے وہ ڈراؤ کیا لیکن انہوں نے جو باقی چارجز چوری کے ان کو پر کرپشن پر لگائے ہوئے تھے اس پر وہ کھڑے رہے کیونکہ عدالت میں جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں سامنے آ جانے کی اچھا ڈیوڈ روز صاحب جنہوں نے یہ سٹوری لکھی اس کے اوپر ساری ڈمیسٹیگیشن کی جب یہ اپولوجی ان کے اخبار کی طرف سے چھاپی گئی تو انہوں نے ایک تھرڈ جو ہے ٹوٹر کے اوپر لکھا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح یہ جو اپولوجی ہے اس کو پاکستانی میڈیا اور خاص طور پر پاکستانی حکومت جو ہے اس کو لے کے ایک سپن دینے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ اپنے اس تھرڈ میں لکھتے ہیں کہ there seems to be some confusion in the پاکستانی میڈیا about the end reached yesterday to the defamation course cases brought by چیئر منسٹر شہباز جو ان کا ٹوٹر ہنڈر ہے and Ali عمران against the mail on Sunday confusion وہ کہتے ہیں جی کوئی پائی جاتی ہے جو جس انداز سے یہ explain کیا جا رہا ہے اس کے بعد وہ آتے ہیں اس اپولوجی کی طرف the apology issued covers only one point the NAB did not accuse Mr. Sharif of stealing large sums of the defed aid which he was when he was chief minister of Punjab the newspaper has not apologized for other allegations in the article such as those covering alleged money laundering see below وہ نیچے سارے اخبارہ جو اخبار کے اندر وہ clarification شاپی وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو apology یہ clarification اخبار کی طرف سے دی گئی ہے اس میں صرف ایک نکتے کو clarify کیا گیا ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ story کے اندر جو ایک غلطی سے ہم نے کہا کہ NAB کی طرف سے کچھ جو ہے investigation ہو رہی تھی شباز شریک کے خلافت وہ نہیں ہو رہی تھی باقی جو money laundering کے cases جو accusation اس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کے بعد وہ یہ بھی explain کرتے ہیں کہ شباز شریف اور عمران یوسف جن کے دماد ہیں have not issued replies to our defenses that comply with the requirement of English law those defenses therefore stand in our public documents ڈیویڈ روز صاحب یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو ہم نے اپنی story کے اندر جو argument یا defenses پیش کیے اس کے against جو ہے نہ شباز شریف صاحب اور نہ ہی علی عمران صاحب جن کے دماد ہیں انہوں نے کوئی جو ہے دعویٰ دائر کیا ہے اس کے مقابلے میں یہ بھی بڑا important point ہے اس point کے مطابق اگر آپ نے غلط information دی ہو یا آپ کے خلاف جو آپ نے جو story لکھی ہے وہ بالکل غلط ثابت ہو جائے تو وہ جو damages ہیں جو code کی cost ہے وہ ساری کے ساری آپ کو pay کرنا پڑتی ہے جسس نکلن جنہوں نے یہ case سنا انہوں نے اس حوالے سے کوئی حکم نامہ نہیں دیا پھر انہوں نے آگے explain کیا ہے کہ جو اخبار نے جو article remove کر دیا ہے وہ کوئی settlement ہو گئی ہے between the shrieffs and the اخبار اب یہ جو میری طلاق کے مطابق جو ڈیویڈ روز صاحب ہیں وہ اخبار کا حصہ نہیں ہے اسی story کو لے کے ہم نے عرفان خاشمی صاحب کو لندن سے اپنے پروگرام میں دعوت دیئے عرفان خاشمی صاحب لندن بیس جنرلسٹ ہیں ماشاءاللہ کافی investigative stories کرتے ہیں انہوں نے ان دونوں issues کو یہ جو NCA National Crime Agency اور یہ ڈیویڈ روز والا سارے کا اس طرح معاملہ اس کو بڑا جو ہے thread based discuss بھی کیا اپنے وی-logs کے اندر اور اس story کو follow بھی کیا ہے مختلف جنگ پر انہوں نے report بھی کیا ہے چلی سب آپ کی اجازت سے اگر عرفان خاشمی صاحب کو ہم سے یہ بات شروع کریں آپ سوال بھی کر لیجیے گا بیچ میں عرفان سب سے پہلے تو آجیں یہ جو ڈیویڈ روز کی story کے اوپر clarification اخبار کی طرف سے آئی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھا دیں کہ گورنمنٹ جو موجودہ حکومت کس طرح اس کو spin دینے کی کوشش کر رہی ہے تینکیو خابر ایک تو میرا خیال تھا کہ شاید آج تھوڑا سا بات کرتے ہوئے شاید جذباتی اس لیے بھی ہو جاؤں کیونکہ ہم نے برطانیہ کے اندرے پچھلے تین برسوں میں اس کیس کو دیکھا ہے ہاور اپالوجی یہ نہیں ہے یہ ایک correction نوٹ ہے جس میں لکھا گیا we accept Mr. Sharif has never been accused by National Accountability Bureau of any wrongdoings in relation to British public or different grant کہاں پر لفظ ہے کہ جتنے الزامات لگائے گئے تھے جو اخبار کی طرف سے آج وہ پیچھے ہٹ گئے ایک جملہ بھی نہیں لکھا گیا ایک لفظ بھی نہیں لکھا گیا شباز شریف اور ان کے خاندان کے حوالے سے میں نے متعدد دفعہ یہ بات کہی اور میں پھر یہ کر دیتا ہوں کہ جناب اگر آپ سچے تھے آپ کہتے ہیں ڈیلی میل کو کہ بھئی ہم تو عدالت میں تمہارے جو ہے تمہارے گھر تک چھوڑ کر آئیں گے تمہارے خلاف جو بھی الزامات تم نے ہمارے اخبارات میں ہمارے حوالے سے لگائے ہمیں اس کا جواب جائیے اور پھر یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ اگر جناب پیسے جو ڈیمیجز تھے یہ پھر شباز شریف جا کر لیتے اور کہتے کہ جناب ہم تو آپ سے پیسے بھی لیں گے جو ہمارا خرچہ ہوا میری اطلاع کے مطابق ون ملین پاؤنڈ جو ہے وہ خرچہ ہو چکا تھا ڈیرھ ملین مزید لگنا تھا لیکن جو سب سے اہام نکتہ ہے نا اس مغابر آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان میں گورنمنٹ کس کی ہے شباز شریف کی نیب کس کے انڈر آتا ہے شباز شریف کے انڈر آتا ہے اب وہ تمام پیپرز برطانیہ کی عدالت میں تیرہ کے بعد جمع کروانے تھے ان پیپرز کی کوئی سیٹیفائیڈ اس کے منطقی انجام تک پہنچائے جاتا لیکن انہوں نے اس کیس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچائے میری اپنے کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے لنن کے اندر یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی آٹ اف کوٹ سیٹلمنٹ کی گئی ہے ظاہر ہے جب اس طرح کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو کہیں پہ کوئی نہ کوئی آپ کو اپنے رسورسز آپ استعمال کرتے ہیں حکومت ہے پاکستان کے اندر بلکل آپ نے صحیح کہا تو اخبار نے بنیادی طور پر وہ جو کریکشن یا اپولوجی جو بھی اس کو کہیں اس کو چھاپا ہے اس کے اندر اگر دو تین سنٹینسز اخبار یہ لکھ دیتا کہ رسٹی دا سٹوڑی بھی سٹینڈ بائی ہے تو وہ میرے خیال میں ساری معاملہ اتنا سٹوڑی بھی رموو کر دی تو اتنا جو ابحام ہے اسے ابحام کو لے کہ حکومت جو شادیان نے بجھاری ہے شاید وہ نہ ایسا ہوتا لیکن کسی نے جگہ کسی نے کسی جگہ کے اوپر کوئی سٹلمنٹ تو ہوئی ہے جو کہ ڈیوڈ روز نے بھی اپنے اس کے اندر ٹویٹر کے اندر ایکسپین کیا دیکھیں اگر یہ کیس ڈیوڈ روز کے خلاف ہوتا نا تو سٹلمنٹ نہ ہوتی اور یہ کیس تھا اخبار کے خلاف تو اس لیے سٹلمنٹ کر لی گئی چونکہ پیسہ اس میں انوالو ہوا ہے آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ یہ جو ٹی ٹیز کا ماملہ ہے نا آج کسی نے یہ سوال بھی پوچھا تھا اور یہ بڑا ایک اندہائی اہم نکتہ ہے کہ برطانیہ کی گنمنٹ کیا کر رہی ہے برطانیہ کی ایجنسیز کیا کر رہی ہیں اگر یہ کلیم تھا کس نے الزام لگایا مانی لانڈرنگ کے حوالے سے ٹی ٹیز کے حوالے سے تو میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی یہاں پر لوگوں سے بات بھی کی اور ماضی میں ایک سٹوری بھی کی ہے خابر میں آپ کو بتا دوں کہ برمنگم کی جس کمپنی کا ذکر کیا جا رہا تھا نا کہ اس نے ٹی ٹیز لگائی گئی ہیں پاکستان کے اندر اور پیسے بھیجے گے کیش بوائز نے کٹھے کیے نیشنل کرائیم ایجنسی کو وہ شخص وانٹڈ ہے اور وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اور جب بھی وہ ان ٹی ٹیز کے معاملے میں اور دیگر جتنے معاملے تھے وہ برطانیہ کی سرزمین پر آئے گا جس کے اوپر الزام ہے کہ وہ ملوث تھا اس خاندان کی ٹی ٹیز لگانے میں اسے یہاں پر دھر لیا جائے گا جی بلکل افتاب اس وانٹڈ ان برطانیہ بائی دی نیشنل کرائیم ایجنسی چوئی صاحب اور اسی کمپنی برمنگم کی کمپنی جو ٹی ٹیز لگاتی رہی ہے اس کے ایک بندے کو برطانیہ میں سزا بھی ہوئی اگر ہم یہ صرف ڈیفرمیشن کا کیس دیکھیں کہ یہ ڈیفرمیشن کا کیس نہیں تھا اس سے پہلے جو شخص انوالو رہا ٹی ٹیز میں وہ برطانیہ کی کرائم ایجنسی کو وانٹڈ ہے اور یہ بھی بڑی خطناک بات ہے کہ اسی ایجنسی نے یہ جو اب یہ عرفان آشمی صاحب جب یہ کل تیرا ہے اور کل شام اس وقت تاکہ جب یہ پیسے وہاں ساٹھ ہزار پاؤنٹ جمع کرا دیں گے دونوں اکاؤنٹ میں تو یہ جو دو گھنٹے قوم کے انہوں نے ضائع کی ہے پوری گورنمنٹ نے آج ہے اس کا کیا بنے گا چوئی صاحب یہ صرف دو گھنٹوں کی بات نہیں ہے انہوں نے تو پچھلے کئی جو دھائیں ہیں وہ ضائع کر دی آج بھی ہم جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ ٹرکی بطی کی پیچھے لگا کر اپنے ہاؤس آف شریف کو جو ہے وہ کلین چٹ دیتے رہے یہ دو گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے ان دو گھنٹوں میں انہوں نے کلین چٹ دیے صرف ہاؤس آف شریف کو اب یہ سلمان شہباز کا معاملہ اور جو میری اطلاعات ہیں اس نے جسٹیفائیڈ اس نے بھی دے دی ہے اس نے بھی دے دی ہے ادھر بھی کرائی میں جنسیاں بیٹھے ہوئی ہیں ان سے بھی آپ نے چھین لی ہے یعنی فائلیں چھین لی ہیں ان کی اور کہیے ان کی جان لے لی ہے اور اربور میں جو آپ کے اکاؤنٹس میں آئے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں دے رہے چوئی صاحب سوال یہاں پر یہ ہے کہ سلمان شہباز صاحب پاکستان میں نا کسی حکمران کی طرح داخل ہوئے پاکستان کی جنسز کیا کر رہی ہیں پکڑ لیں ان ٹی ٹیز کا کیا بنے گا کوئی سوال ہے پوچھنے والا اور پھر نیشنل کرائی میں جنسی یہ پہلی تفاہ نہیں ہوا انہوں نے ایک اور بھی جھوٹ بولا پاکستانی کورٹ سے انہوں نے پروٹیکشن لے لی ہے پاکستانی کورٹ میں آپ کو پتا ہے آپ کو پروٹیکشن لے لی ہے نیشنل کرائی میں جنسی سے کلین چٹ ملی ہے آج بھی اگر آپ پیپرز اٹھا کر دیکھ لینا اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن جو برطانیہ کی عدالت میں جا کر جسے نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ چیک چیک کر کہہ رہے ہیں وہ فریزنگ آرڈرز تھے کہ ہم نے تحقیقات کرنی ہے لہٰذا ہمیں اجازت دی جائے جسے انہوں نے ٹویسٹ کر کے پاکستان کی قوم کے سامنے پیش کیا نیشنل کرائی میں جنسی نے کبھی بھی کوئی انویسٹیگیشن اوپن نہیں کی جو شباز شریف کے خلاف جو ہو ڈریکٹ ہو اگر کوئی پیپر موجود ہے میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی جب نیشنل کرائی میں جنسی نے فریزنگ آرڈرز جو تھے اور انویسٹیگیشن سلمان شباز کے خلاف جو ختم کر دی تھی کہ آپ اگر کوئی پیپر موجود ہے تو آپ عوام کے سامنے رکھیں قوم کو بتائیں کہ دیکھیں ہمیں کلین شیف مل گئی اچھا ایفان یہ جو سیٹلمنٹ پرنڈلی ہوئی ہے بیٹوین نیوز پیپر اور شریف کوئی لندن کے اندر آپ کو رائٹ جو ہے ایکسس تو انفرمیشن استعمال کرتے وہ اس کی کوئی نیچر آف ڈیٹیل آپ کے سامنے آ سکتی ہے دیکھیں پبلک کے سامنے رکھی جا سکے یہ جو لیندین ہوا ہے بیٹوین نیوز پیپر اور دیکیوز تاکہ کچھ پتا چلے کہ سیٹلمنٹ ہوئی کس نیچر کی ہے میں نے اس میں نا ٹیلی میل کے وہ کلاس سے اور دوسری طرح بری ڈیٹیل میں کوئی آدھا ایک گھنٹہ بات کی جب یہ بات سامنے خبر سامنے آئی کہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے بیٹوین ٹو پارٹیز ہوتا ہے معاملہ اور دو پارٹیز لڑتے ہوئے عدالت چلی جاتی ہیں اور پھر اس کے سامنے جو بھی حقائق ہیں ان کو آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے یعنی ایویڈنس کا ریپلائی جس کا آپ نے بھی ذکر کیا دینا تھا اب جو اگریمنٹ ہے یہ کانفیڈنشل ڈاکومنٹ ہے وہ صرف عدالت میں جمع ہوایا گیا ہے ڈرمز ان کنڈیشنز کبھی بھی منظریاں پر نہیں آئیں گی اگر آپ نے دیکھا ہو تو پہلے دو روز جو ہیں وہ ڈیوڈ اس پر کمنٹ نہیں کر رہے تھے میں نے پھر ان سے پوچھا بھی کہ کیا معاملہ ہے تو انہیں بتا یہ بھی اخبار کی طرف سے جو ہے انہیں ڈریکشنز دی گئی یعنی اس ڈیل کا ایک حصہ تھا کہ کوئی اس پر کمنٹ نہیں کرے گا لیکن یہ تو خیر کمنٹ کر بھی رہے ہیں تو پھر اسے ڈیوڈ کو سوال سے ڈیوڈ میرے خیال میں جی فروری میں اس نے ڈیلی میل کو چھوڑ دیا تھا اور برطانیہ میں یہ بات یہ کام اسی طرح ہوتا ہے پشلے تیرہ چونہ سال سے ڈیوڈ لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ کیا یہ ٹرمز جو ہیں یہ کانفیڈنشل پیپر سامنے آئے گا وہ کبھی بھی نہیں آئے گا اور اگر کوئی اسے لیک کرتا ہے تو پھر یقیناً وہ اس پورے پروسس کو جو ہے جو کیا ہوگا پھر جی چوئی صاحب کال کیس ہے نا چوئی صاحب نہیں نہیں چوئی صاحب اب یہ ہونا یہ تھا کہ انہوں نے اگریمنٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کروا دیا کہ ہماری صلاح ہو گئی ہے اور اب یہ کیس ختم ہو گیا اب اس میں فردر جو ہے وہ کوئی ایکشن یا کوئی وہ نہیں ہوگا پیسے جو انہوں نے دینے ہیں کیس آز بین کلوز آفٹر دی سیٹلمنٹ اب کیس جو ہے یہ فردر نہیں چلے گا تو ہمیں یہ نہیں پتا چل سکے گا کبھی نہیں پتا چل سکے گا کہ وہ کتنے پیسے لیے گئے کتنے پیسے دیے گئے کبھی سیٹلمنٹ کی ٹرمز جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں ڈیویڈ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ جو بچوں والا معاملہ ہے نا علی عمران اس کے بعد جو ان کی رابیہ عمران اور بیٹی جویریہ کا بھی اس میں نام غالبند قطر میں جو ہوتی ہیں اور ان سب کے حوالے سے جو ٹی ٹیز والا معاملہ ہے نا وہ ریکارڈ آج بھی پبلک ہے اگر کوئی اخبار کوئی پلیٹ فرم اسے پبلش کر دیتا ہے نا تو ان کو دوبارہ جا کر اسے چیلنج کرنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ جناب یہاں پر عرفان آشمی صاحب یہاں تو آنکھوں میں دول جوگنا چھوڑ کے آنکھیں ہی نکال دی ہیں قوم کی یہاں جدر میں بیٹھا ہوا نا یہاں تیازے کلومیٹر دور وہ بیلڈنگ ہے جس کا ایک ایسا فلور جوگے بنا ہی نہیں اس کا قرائب حصول کیا جاتا رہا کیا باتیں کریں یار لیکن چھوئے سب ریکارڈ جو ہے نا یہ سوال یہاں پہ آج بھی ان کو دینا ہے یہ کوئی بھی اسے پبلک کر سکتا ہے اسے پبلک ڈاکومنٹ ٹی ٹیس بینک سٹیٹمنٹس کون پیسے کلیٹ کرتا رہا یہ آج بھی انہیں جواب دینا ہے جس کا میرا نہیں خیال اور میری کچھ لوگوں سے یہاں بھی ان کے انہی کے سرکل سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ بچوں کے ماملے میں جو کچھ ہونا تھا وہ ہو جاتا لیکن شباز شریف صاحب کو کچھ نہیں ہونا چاہیئے تھا تو وہ اس وقت ہم کامیاب ہو گئے یہ انہی کے سرکل کے لئے جی جو صاحب میری میرا کیا تکلیف ہے کیا پریشانی ہے کہ آج پاکستان میں کوئی فورم نہیں رہ گیا کہ جو لوٹ مار چوری ڈاکا اور ملک کی تباہی کا جو سمان ہے اس کے اوپر لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالے یہ اور یہ لوٹ مار کو بند کرائے اور لوگوں کے گلے میں رساڈ ڈالے ناتنگ اچھا ارفان ارفان یہ سلمان شہباز ان کا سٹیٹس کیا وہاں پہ یوکے کے اندر سلمان شہباز جو ہیں یہ اپنے جو ویزرز کو ایکسٹینٹ کرواتے رہے ہیں انویسمنٹ ویزے پہ تھے غالبا انویسمنٹ بھی کرتے رہے ہیں اب یہ چیک کرنا پڑے گا کنفرم نہیں ہے میں ایسی بات نہیں کر سکتا جس میں کنفرمیشن نہ ہو لیکن یہ اپنے ویزے جو ہیں وہ ایکسٹینٹ ضرور کرواتے رہے ہیں پھر ان کے بزنسز بھی یہاں پر ضرور ہیں جن میں انہوں نے کافی ساری انویسمنٹ جو وہ کی ہوئی تھی اور اسی بنیاد کے اوپر پھر برطانیہ میں اتنا ناوکن نہیں تھا ان کے لئے برطانیہ میں ان کے بزنسز ہیں جن کو وہ لک آفٹر کرتے رہے پیسہ پاکستان سے یہاں پر جتنے بھی فنڈس موجود تھے انہیں بزنسز کے اندر استعمال کیا گیا ہے اور وہ بزنس کر رہے تھے یہاں پر چلے انفان بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لئے ناظرین سٹوری کی طرف جاتے ہیں اب جو اسی کیسے ریلیٹڈ تو نہیں ہیں ظاہرہ لیکن جب اتنی زیادہ آنایتیں ہو رہی ہیں کیسے سے فراغت ہو رہی ہے بریت ہو رہی ہے اور باعزت بریت ہو رہی ہے تو اب نواز شریف صاحب کی ملک پاکستان کے اندر واپسی کی باتیں خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں اس حوالے سے رانا سناؤلہ صاحب نے ایک خبر سنائے ہی ہے خوشخبریں دی ہے سنیں ذرا میاں نواز شریف صاحب سے پارٹی نے ریکویسٹ کی ہے آئندہ جو انتخابی مہم ہے اس میں جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوں وہ پارٹی ٹکرز کا فیصلہ کریں میاں نواز شریف صاحب نے ایکسپٹ کر لیا تو ناظری اب جو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ملک کے اندر پاکستان کے اندر واپس کیا یہ جو عمران خان صاحب نے اسمبلی ہیں جو توڑنے کی بات کی ہوئی ہے پنجاب اور کے پی کی اور اب بات چل رہی ہے کہ نیشن اسمبلی میں بھی جا کے وہ اپنے استیفے دیں گے آن دی فلور اف آوس ونس اگین تو کیا اسے پہلے آئیں گے یا بعد میں رانا صاحب کیا فرماتے ہیں نیکسٹ الیکشن جو بھی الیکشن کی کمپین ہوگی وہ جنوی میں شروع ہوتی ہے یہاں جا کے وہ کوئی جون جولائی میں اگست میں شروع ہوتی ہے تو اس کو لیڈ جو ہے وہ میاں نواز شیف صاحب کریں گے کیونکہ جو ہماری پولٹیکل اسٹرٹیجی ہے تو اس میں یہ چیز جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے اور اس سے ہم بہتر انداز میں جو ہے وہ الیکشن میں جو ہے وہ پروفارم کر سکیں گے اچھا وہ اب کوئی جنوری میں آنے کی بات بھی کر رہے ہیں یہ بھی سنے ذرا اب اگر یہ اسمبلیاں توڑتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کو پھر جنوری میں آنا پڑے کیونکہ نیکسٹ نوے دن میں جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہونا ہوگا اور اگر یہ اسمبلیاں نہیں توڑتے تو پھر اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ ہم نے الیکشن کمبین جو ہے وہ کب شروع کرنی ہے مارچ میں شروع کرنی ہے یا اس سے تھوڑا بات شروع کرنی ہے اور دوسری طرف خان صاحب جو اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے خبر دے رہے ہیں یہ بھی سنے ہم نے جو فیصلہ کیا تھا اپنی اسمبلیز ڈیزولو کرنے کا وہ ہم کریں گے اور وہ ہم کریں گے اپنی میں پارٹی کی مشاورت ساروں کو تیاری کروا رہے ہیں کیونکہ جیسی اسمبلیز ڈیزولو ہوں گی تو اٹھالیس گھنٹے کے بعد کیر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا یعنی اس کی نگوسیشن شروع ہو جائیں گی تو اس کی پرپریشن کر کے یعنی ایک دم جب ہم فیصلہ کریں گے تو ہماری تیاری ہونی چاہیے اور وہ جلدی ہے وہ زیادہ دیر نہیں اچھا ایک اور بڑی دلچسپ جو ڈیولمنٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی خواہش یہ بھی ہے کہ نوازشی صاحب واپس آئیں اگر پنجاب میں آئیں گے تو ان کو گرفتار کیا جائے گا یہ بھی سنیں اس کے بعد بتائیں گے کہ یہ ہوگا کیسے پرویز علائی صاحب کی جو انتظامیہ ہے ان کو گرفتار کرے گی بلکل کرے گی کیوں نہیں کرے گی تو چوئی صاحب اب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرف کہ جی وہ کب اسمبلیے توڑیں کب کوئی کیر ٹیکر گورنمنٹ بنیں یا اسے پہلے ہی پنجاب کا کوئی تختہ اُلٹنے کی کوئی کوشش کریں جو کہ ایک کا دفعہ رہا اٹیمٹ کیا لیکن ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں آئی تو لاہور کے اندر آپ بیٹھے ہیں اب لاہور کی سیاست ہی پاکستان کی سیاست کو ڈرائیو کر رہی ہے تو آپ کے نظر بیٹھے ہیں اور کام وہاں ہو رہا ہے جی جی صاحب بات سن لیں خابر گورنمنٹ صاحب وہ جو صبائی اسمبلیوں والی بات رہ گئی ہے پیچھے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا لیکن آج جب کہ پی ٹی آئی کھل کے سامنے آئی ہے تو اس پر ہم تفسرہ اور بات کر سکتے ہیں کہ ایک سو تیئیس یا ایک سو پچیس سٹے خالی کی ہوئی ہیں اپنے خیال سے پی ٹی آئی نے ایک سو تیس کا اعلان کیا تھا نیشن سن لیگی مجھے نہیں پتا تفصیلات جو ہے اسد عمر صاحب جو ہے یا شاہ محمود بتا سکتے ہیں ان کو آپ لائن پر لیں یا فواد چوز تو وہ اب جب یہ کٹھے جا کے ہاتھ کھڑے کر کر کے کہے جی میں فلانا اپنا عصیفہ دے رہا ہوں تو کیا سپیکر کیا کرے گا یا جب یہ بیٹھے ہوں گے تو وہ راجہ اگر سپیکر عصیفہ قبول نہیں کرتا نہیں جی آپ آگئے ہیں تو آپ ممبر ہیں تو میں ایک ایک کو بلاگ چیمبر میں دیکھوں گا تو وہ عصیفہ ابھی قبول نہیں کرتا تو پھر وہ راجہ ریاض کی جو جل ہی اپوزیچن ہے وہ بھی دم توڑ جائے گی اور وہ آپ نے ویسے بھی ممبرشپ سے بھی ہاتھ دو بیٹھے ہیں جو وہ تیز پچے بیس بندے کیونکہ جب اصلی اپوزیچن موجود ہوگی تو ان لوگوں نے اگر ان کے ساتھ ووڈ دیا تو ٹھیک ہے اگر خلاف دیا تو وہ تو گئے نا اپنی رکنی ہے جو صاحب دیکھیں یہ ایک نئی سوٹے آرہے اور جینور سوٹے آرہے دیکھیں یہ سپیکر کے پاس کلی اختیار ہوتا ہے کہ وہ فلور کے اوپر اعلان شدہ استیفہ کے اختیار کرے یا نہ کرے یا پھر آپ نے دفتر کے اندر آپ آگے کسی کو بلاا کے اختیار کروا ہے سنے وہ رائے صاحب کیا فرما رہے ہیں قانون مجھے یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی میمبر میرے سامنے بھی آ کر وہ کہتا ہے کہ میں استیفہ دینا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ اس پر دباؤ ہے اور اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ میرے سامنے آ کر یہ بیان دے تو میں اس کا استیفہ قبول نہیں کروں گا اور پھر وہ پیغام بھی بیجتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے سپیکر صاحب ہمارا استیفہ قبول نہ کریں تو ایسے حالات میں مجھے بہت سوچنا پڑتا ہے اور جب تک میری تسلیح نہ ہو جائے میں کسی میمبر کو بھی ڈی سیٹ نہیں کرنا بلکہ میں تو ان سے اب یہ توقع کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آئیں پارلیمان میں بیٹھیں جو ہمارے پاس خبر ہے یہاں پہ اسلامباد کے اندر جو آپ نے ابھی حکم دیا ہے تو ہم آپ کو خبر سنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سارے کا سارا جو اس وقت سیاست اس وقت مرکوز ہوئی ہے وہ ہے پنجاب اسمبلی پنجاب اسمبلی کی تحلیل ہوگی کے نہیں ہوگی کے پی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی سے جو ہے باہر بیٹھی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنا جا کے اندر صیفے دے بھی دے باہر بیٹھی ہوئی ہے لیکن اسمبلی سے باہر نہیں ہے ابھی اچھا میں سن تو لینا جو حساب میں یہ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یا تو نیشنل اسمبلی میں جا کے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کسی لیجسلیشن کا حساب بنے یا کوئی وہ ریزولوشن پاس کریں یا کسی خلاف ووٹ اف نوک کانفیڈنس کریں تو پھر تو باقی ممبران جو ممبرز ہیں ان کی کوئی رکنیت کوئی انڈر تھرٹ آئے لیکن اصل مسئلہ یہ ہوا ہوا ہے کہ وہ کچھ ہونے نہیں جا رہا جو کچھ ہونا ہے پاکستانی سیاست کی جو سمت تیہ ہونی ہے میری خبر کے مطابق وہ لاہور سے ہونی ہے عمران خان صاحب نے تیہ کرنی ہے وہ تیہ کس بات پہ ہونی ہے کیا دسمبر کے اندر اندر ہی جو پنجاب اسمبلی کی جو ہے ڈیزولوشن ہوگی یا پھر اس کو آگے بڑھایا جائے گا خان صاحب کو نیا لاعی عمل نئی سٹریڈیجی دیں گے اس حوالے سے آپ کو دیب انفرمیشن دے گے آفٹر دہ بریک ناظرین بریک پہ جانے کے اس سے پہلے جو میں آپ کو ارز کر رہا تھا وہ یہ کہ سارا جو پاکستانی سیاست کا داروں مدار ہے وہ پنجاب کی اسمبلی کے مستقبل کے اوپر ہے اس حوالے سے جو میرے پاس انفرمیشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ جو ان کے آپس میں بات ہی چل رہی ہے وہ یہ وی اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس چوئی صاحب وہ یہ اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ وہ اسمبلی اس وقت توڑی جائے جب تمام جو اسمبلی توڑنے کے بعد جو نتیجہ ان کو ملنا ہے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہو جائیں وہ مال روڈ کے اوپر گھومتے پھرتے رہے ہیں پی ٹی آئے اور کاف لیگ والے نون لیگ وہاں پہ حکومت بنا لے اور اس کے بعد پھر کاف لیگ اور پی ٹی آئے والے ہوں اور ایک طرف اور دوسری طرف جو ہے نا ہاتھ میں ڈنڈا ہو نون لیگے اور آپ کو پتہ پھر ڈنڈا انہوں نے پچیس مئی کو بھی دبا کے استعمال کیا تھا اسی نکتے کو لے کے ایک سوال ہوا ریسنٹلی خان صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب اعلیٰ اگر وہ آپ کے یہ جو مقاصد ہیں اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے حد سے وہ نہیں آپ کو پورے ہوتے وہ نظر آئے تو پھر آپ کیا کریں گے سنیں خان صاحب کیا فرما رہے ہیں اگر یہ ہی الیکشن کمیشن رہتا ہے اور جس طرح رانہ سناؤلہ کل چیلنج کر گئے ہیں کہ ادھر اگر ہم نے انتخبات کروائے پنجاب کے اندر تو ہم یہ والی حکومت کیا آپ کی لے جائیں گے اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے آپ ہم نہ بھی چینج کریں ہم گورنمنٹس پر بیٹھے رہے ہیں ہم اپنے چھے ساتھ جتنے بھی ٹائم ہے پورا کر لیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا اچھے چھے سب وہ یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کہ اگر ان کو یہ لگا کہ چیف الیکشن کمیشن بھی چاہیے نہیں ہوتا باقی اسیمبلیاں بھی ڈیزول نہیں ہوتی آئندہ جلدی انتخابات کی بھی کوئی جداغ بیل نہیں ڈلتی تو وہ پھر اسیمبلیز کے اندر بیٹھے رہیں گے حکومت کے اندر بیٹھے رہیں گے باقی چھے آٹھ مینے وہ اسی طرح گزار لیں گے آپ اس بیان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جی صاحب وہ آپ اپنی آپشنز اپن رکھ رہے ہیں جی وہ کسی کے ٹیپ میں کیوں پسے ہیں اچھی بات ہے جب وہ یعنی میرا خیال ہے آپ کو میں اصل اس پر لے کے آ رہا ہوں کہ ایک سو پچیس تیس جب قومی اسمبلی کے میمبر نہیں ہوں گے تو وہ گورنمنٹ کیس طرح چلائے گی اور بائے الیکشنز کیس طرح کرائے گی آپ نے دیکھ لیا گیارہ کے قرائے اور اچھا جو ہوا اس کے بعد بھاگ گئے کہ اب ہم نے الیکشن نہیں کرانے تو آپ ایک سو پچیس تیس کیسے قبول کریں گے اور اگر ایک سو پچیس تیس آ جاتے ہیں تو وہ جو بیس کی اوپد یہ منائی ہوئی ہے اس کا کیا اچھا ہوگا تو یہ ذرا صورتیال وہ میں آپ کو ارز کر لیتا ہوں کہ سر سوری میں تھوڑا آج آپ کے ساتھ اس بات پر اختلاف کر رہا ہوں کہ نیشنل سمبلی سے نیشنل سمبلی سے آل لیڈی پی ٹی آئی باہر ہے پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ نہیں جا رہے سوائے ان کے منحرف ارکان کے پارلیمان چل رہی ہے نیشنل سمبلی کو کوئی اس وقت خطرہ یا کوئی پریشانی نہیں ہے بھائی جان جب ایک سو پچیس آ جائیں گے قومی سمبلی پہ چوڑی صاحب وہ ایکسیپٹی نہیں کریں گے سپیکر کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایک ایک کو دیکھوں گا میری مرضی میں ایکسیپٹ کروں نہ کروں جب وہ میمبر ہو جائیں گے چودری صاحب تو وہ میمبر جا کے اگر انہوں نے موجودہ جو ہوس ہے وہاں پہ اپنا اس کو اس کی احیت کو اس کی تبدیل کرنا ہے تو وہاں پہ بیٹھنا پڑے گا وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اسطیفہ دے کے واپس آ جائیں گے تو اسے کا فرق پڑے گا او بھائی وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں میں تو آپ کو پریکٹیکل بات کر رہا ہوں نا خان صاحب نے کل یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں اسمبلی توڑیں گے آپ تو کہہ رہے تھے کہ پجاب کر بھائی فیصلہ ہے تو بھائی انہوں نے کسی کسی کے کہنے پر کچھ نہیں کرنا انہوں نے جو حتمی بات کی ہے وہ سلے ان کو بتایا گیا کہ دو تین ہفتے انتظار کریں الیکشن جو ہے آپ کی مرضی کے مطابق یہ ہوئی نا خبر جائے صاحب یہی تو خبر دوننے کی کوشش یہی تو خبر دوننے کی کوشش نہیں آپ نہیں ڈونڈ رہے آپ ایک ایسے ہی وہ پجاب 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 نہ کریں یعنی وہاں اسپا نہیں ہے لگا وہاں یعنی پورے ملک کے اوپر انہوں نے اپنا ایمفیسائز کر رہے ہیں یعنی عمران خان صاحب انہوں نے پنجاب کی تو ان کی گورنمنٹ چل رہی ہے اچھی خاصی اور کام کر رہی ہے اس کو کیوں وہ توڑیں گے جب توڑیں گے جب ان کو یقیناً سارے ملک میں الیکشن کا یقین ہو جائے گا ویسے میں آپ کی بالکل بات صحیح چاہی صاحب میں نے تو کل جو خان صاحب کی سنڈے والا دن پریس کانفرنس تھی میں اس کو بھی سنکے کافی امپریس ہوا ایک تو ایک بڑی اچھی بات کی انہوں نے نئی ملٹری قیادت کی تعریف کی نئی ملٹری قیادت کے حوالے سے ان کے بڑے اچھے کلمات تھے اس کے بعد انہوں بھی فرمایا جو کہ ہر پاکستانی کا اس وقت کنسرن ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو ہے کس کو کیا مل رہا ہے کون کیا کر رہا ہے اسے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ملک کا ہو کیا رہا ہے ملک کے معیشت اس وقت کس جگہ کی اوپر کھڑی ہے کیا اس وقت پاکستان پاکستان کے تمام ادارے پاکستانی حکومت پاکستانی عوام یہ افورڈ کر سکتے ہیں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ہم کسی گہری جو کھائی میں جا گے رہے ہیں خاص طور پر یہ دوباری دوبارے ہیں کی باتیں ہوئی خاور صاحب آج جو پیس کامز کی ہے اصحاق دار صاحب نے وزیراعظم کے ساتھ تو اس میں ان سے کوئی پوچھا گیا جی وہ پانچ چھ دن جو آپ صدر صاحب جو خود ہی چاہے نہیں پیتے تو آپ کو کیا پلائیں گے تو ویسے ہی وہاں دفتر کا چکل لگانے گئے تھے کہ موجود ہے عوان صدر وہیں ہے کہ چلا گیا کہیں یا کوئی ان سے سوال کیا گیا جی جی سوال کیا گیا آپ کو سنواتے ہیں کیا جواب ملا سنیں ذرا اپنے ملک کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے ہم تمام اپنے اختلافات بھلا سکتے ہیں لیکن ایک عیشہ شخص جو اناپرست ہے جو دنرات جھوٹ بولتا ہے قوم کو دھوکہ دیتا ہے افواج پاکستان کو بدنام کرتا ہے اور موشن کش ہے اس کے ساتھ آپ کیا مذاقعت کریں گے اور قوم کا فیصلہ ہے کہ قوم نے اگلی الیکشن میں کیا فیصلہ دینا ہے جو بھی قوم فیصلہ دے گی ہم اس کو منعن قبول کریں گے بشرتیہ کے وہ شفاف الیکشن ہوں گے اب یہ بریک کی طرف جاتے ہیں لیکن بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے یہ شباہ شریف صاحب نے صاف اور شفاف الیکشن کی بات کیوں کی پریشنہ نہیں کیا احساب دار نے کیا کہا چوئی صاحب احساب دار صاحب نے کہا کہ وہ بلا رہے ہیں میں جا رہا ہوں بات چیت ہو رہی ہے الیکشن کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے لیکن ہم غیر مشروط بات کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی والوں کے ساتھ یہ عمراء رجیب بات کی شباہ شریف صاحب نے بھی کسی شرط کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کریں گے لیکن ظاہر ہے بہت ساری چیزیں شرط کیا ہے الیکشن کرا ہو نہیں شرط تو یہ ہے نا بریک کے بعد آپ کو بتاتے موسیقی